اسلام علیکم اس مرض میں پٹھوں میں خچاؤ اور اکڑن ہو جاتی ہے یہ خچاؤ اور اکڑن زیادہ تر رات کے وقت ہوتی ہے مریض شدید کمزوری محسوس کرتا ہے روز مرہ کے کام کاج کرنے میں مشکل ہو جاتی ہے اس کی وجوہات میں بادی اشیاء، تھنڈے مشروبات اور سرت خوشک اشیاء کا زیادہ استعمال کرنے سے جسم میں صدا کی زیادتی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے پٹھوں میں خچاؤ ہوتا ہے اس کی علاج کے لئے اسکند نگوری پانچ تولہ، خالیون ایک تولہ، سونڈ دو تولہ، سرنجان شیری دو تولہ، پکڑا تین تولہ اور شکر پانچ تولہ لے کر ان سب چیزوں کو گرینڈر کر کے صفوف بنا لیں اور پانچ کرام صفوف صبح اور پانچ کرام صفوف شام کو نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کریں ناظرین شگر کے مریض اس نسکے میں شکر نہ ڈالیں پرہیز آپ نے کرنا ہے بادی سکیل اور کھٹی اشیاء سے پرہیز کریں تھنڈے پانی کا استعمال نہ کریں پھلوں میں پپیتہ اور انگور کھائیں ویڈیو کو لائک ضرور کریں